موسیقی ایچ ایم ایس نے اب سکول ہیل پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ سکول جانے والے بچوں کے ایسے ہیل پروجیمز کو ایڈنٹیفائی کیا جا سکے جو ان کی فیزیکل ایکٹیوٹی اور ان کی ایڈکیشن کے اندر رکاوٹ ڈال رہے ہوں سکول میں جانے والے ہر بچے کا ایک ہیل ریکارڈ ہونا چاہیے اس سلسلے میں ایچ ایم ایس کی سکول ہیل سکریننگ پروجیکٹ یہ کام انجام دے گی اور اس سکول ہیل ریکارڈ کی وجہ سے یہ ہوگا کہ بچے کی سکریننگ کے بعد اگر بچے میں کوئی پراؤلم ہوتی ہے تو وہ جلدی پکڑی جائے گی جس کی وجہ سے ایک ریفرنٹ لیٹر دیا جائے گا اور اس کے بعد سپیشلسٹ کو دکھانے کے بعد اس کا جلدی ٹیٹمنٹ ہو سکے گا ایچ ایم ایس سکول ہیل سرویسز جو کہ پروجیکٹ ڈیویلپ کیا گیا ہے یہ سرے کا سارا بنیادی طور پر ڈیوی ایچ او کی گائیڈ لائنز کے مطابق بنایا گیا ہے اور اس کے اندر سینٹر فر ڈیزیز کنٹرول اور پریونشن ڈیوی ایس سے اور اسوسییشن اپ سٹیٹ ان ٹیٹوریل ڈیٹرڈ ڈیریکٹرز کی جو گائیڈ لائنز ہیں سکول ہیل سرویسز کے بارے میں اس سے استفادہ حاصل کیا گیا ہے یہ ڈیوی ایچ او کا سوفٹویر ہے جو کہ اس کا ریکمینڈڈ سوفٹویر ہے بچوں کی ہائیٹ ویٹ اور بی ایم آئی انڈکس کے بارے میں اور اس کے بعد سکول ہیل سکریننگ پروجیکٹ جو ہے ہمارا یہ بیسیکلی سارا کمپیوٹرائز ہے سکول ہیل سکریننگ پروجیکٹ جو اچ ایم ایس نے ڈیویلپ کیا ہے یہ بیسیکلی زیادہ کمپیوٹر بیسٹ ہے اس کے اندر ہم نے جو آئی ٹیسٹ اور ہیرنگ ٹیسٹ ہیں یہ آل کمپیوٹر سوفٹویر بیسٹ ہیں ایچ ایم ایس سکریننگ پروجیکٹ کی ایکچولی ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں اور سٹیپ ون کے اندر یہ ہوگا کہ ہم سکول کے ساتھ سب سے پہلے رابطہ کریں گے اور اس کے بعد ان کو ہم اس اپنے خدمات کے بارے میں اپنی سرویس کے بارے میں انفرمیشن دیں گے اور اس کے بعد سکول کے پرنسیول یا ٹیچرز وغیرہ اگر ان کے اپنے کوئی کنسرنس ہیں کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے افضلات سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب ایک مرتبہ دونوں سکول پرنسیپل اور ایڈنسٹریشن جب مطمئن ہو جائے گی تو ایچ ایم ایس کے ساتھ مل کر وہ ایک سکول ہیلت سکریننگ ڈے فکس کری جائے گا اور اس ٹیپ ون کے اندر یہ ہوگا سب سے پہلے ایک لیٹر ہے جو ایچ ایم ایس دے گا آپ سکول کو اور وہ سکول اپنے پرنسیپل کے ذریعے یہ پیرنٹس تک بچایا جائے گا اور اس لیٹر کے اندر اس خدمات کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پیرنٹس جو ہوں گے وہ بچے کے بارے میں ایک چھوٹا سی ایک انفرمیشن ہے وہ اس کو فل کریں گے اور اسی لیٹر کے اندر لیف لٹ کے اندر پیرنٹس اپنے بچوں کی سکول ہیلت سکریننگ کے بارے میں اپنی اجازت نامہ یا کنسنٹ ہے اس کو بھی سائن کر کے بچوائیں گے سٹیپ تھری ہمارا یہ ہوگا کہ سٹیپ تھری کے اندر یہ جو فرمز واپس آ جائیں گے جو پیرنٹس اپنے کنسنٹ فرم اور اس کے ساتھ بچے کی انفرمیشن کے بارے میں جب واپس آئیں گے تو اس کو ہم اپنے سکول ہیلت سکریننگ دے سے کچھ عرصہ پہلے ہم اس کو واپس کلٹ کر لیں گے وہ کلٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم واپس بیس پر جا کر اپنے ڈیٹا بیس کے اندر اس کی انپوٹ کر سکیں تاکہ جب ہم سکول ہیلت سکریننگ دے والے دن آئیں تو وہ آرڈی ریکارڈ ہمارے ڈیٹا بیس میں موجود ہے سٹیپ فور یہ ہمارا سکول ہیلت سکریننگ دے والا دن ہوگا جس دن یہ ہوگا کہ ہم سکول ہیلت سکریننگ پروگرام کی ٹیم سبو سکول میں آنے کے بعد فائیب سٹیشنز جو ہے وہ سیٹ اپ کرے گی اور ان فائیب سٹیشنز کے اندر ہمیں پیرنٹس والنٹیر یا سینئر سٹیڈنٹس یا سکول ٹیچرز یا کلاس ٹیچرز ان کی معاملت حاصل ہوگی اور ان کی مدد سے ہم یہ فائیب سٹیشنز ہم آرگنائز کریں گے سٹیشن ون سٹیشن ون میں ہیلتھ ریکارڈ کارڈ بچے کو ہینڈ اور کیا جائے گا اور اس کے بعد بچہ جو ہے وہ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ میں جائے گا تو اس کا ہائٹ اور ویٹ میر کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا بوڈی میس انڈیکس جو ہے وہ کلکولیٹ کیا جائے گا وہ ویو ایچو کے سوپویر پر استعمال کرتے ہوئے اس کے بعد بچہ جو ہے سٹیشن ٹو میں چلا جائے گا سٹیشن ٹو میں جائے گا تو وہاں پر اس کا کمپیوٹر کی مدد سے اس کا آئی ٹیسٹ ہوگا یہ کمپیوٹر سوپویر ہے جس کی مدد سے ہم بچے کا آئی ایگزیمنیشن کریں گے سٹیشن ٹو کے اندر ہیرنگ ٹیسٹ ہو جائے گا جو کہ اگین کمپیوٹر سوپویر ہے جس کے زیرے ہم اس کا ہیرنگ ٹیسٹ لے گی اس کا ریزرٹ سے ہوگا وہ ہیلتھ ریکارڈ پر سٹیش کر دیا جائے گا اس کے بعد بچہ جو ہے سٹیشن ٹو پر چلا جائے گا سٹیشن ٹو میں اس کا بلڈ گروپنگ ہوگا صرف اس بچے کا جس کا آرڈی پہلے سے ہمیں معلوم نہیں ہوگا بلڈ گروپ یا جس کی پیرنٹس نے ہمیں اجازت دی ہوگی موسیقی سٹیشن ٹو کے اندر بیسیکل یہ بڑا ہی ایمپورٹنٹ سٹیپ ہوگا جس کے اندر ایڈیکل ڈاکٹر ایک ڈینٹیسٹ ہے اس سب آویلیبل ہوں گے اور بیہیویر تھرابیسٹ بھی ہوگا اور یہ سب کے سب لوگ مل کر اس بچے کا ایگزیمنیشن کریں گے جس کے اندر اس کا جنرل فیزیکل ایگزیمنیشن ہے اس کے بچے ڈینٹل سکریننگ ہے اس کے بعد ایئر نوز اور ایگزیمنیشن ہے جنرل فیزیکل ایگزیمنیشن اور اس کے ساتھ پوچرال سکریننگ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک ایکسپرٹ بیہیویر симیکو تھرابیس جو ہے وہ اس کے بیہیویرل اسیسمنٹ بھی کیے جائے گا سکوول ہلسکریننگ دے کے تین سے چار دن کے بعد ہماری اچھا میس کی ٹیم ان تمام ریزرٹس کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد ایک فائنل ریزرٹس تیار کرے گی جو کہ پرنسیپل کو پہنچا دیا جائیں گے اور پرنسیپل کے ذریعے یہ پیرنٹس تک پہنچ جائیں گے اس دوران ان ریزرٹس کے اندر اگر کوئی کسی بچے کی ضرورت محسوس ہوئی تو ایک سپیشلسٹ کے لیے ریفرن لیٹر بھی ساتھ دیا جائے گا تاکہ پیرنس کو سپیشلسٹ تک پہنی بات پچانے میں آسانی ہو سکے سکول کے لیے بھی ایک سٹیسٹیکل چارٹس جو ہیں وہ گرافز یا ٹیبلز وہ ہم کو دیں گے تاکہ وہ سکول ایویل ریپورٹس میں اس کو انپوٹ کر سکتا ہے اور اگر سکول چاہے تو اپنی پبلکیشنز لائک نیوز لیٹرز ہوتے ہیں یا پروسپیکٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اس کو پروجیٹ کر سکتے ہیں موسیقی